السلام علیکم دوستو دوستو ڈراما سینرلش کے مرشد کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں شبرا نے اپنے ہونے والے سوسط سے پنگا دے کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی ہے دعوت علی خان اتنی آسانی سے اپنی بیستی بھولنے والا نہیں ہے آنے والے اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ اور سنسنی خیز ہونے والی ہے کیونکہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ یہاں شبرا کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی دعوت علی خان پولیس بھیج دے گا اور کہے گا کہ اس لڑکی کو گریفتار کرو اور اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرو یہاں جب پولیس شبرا کو گریفتار کرنے آتی ہے تو وہ بہت ہی بدتمیزی کرتا ہے پولیس والا پولیس والا جو شبرا کو گریفتار کرنے آتا ہے شبرا کے سامنے اوور سمارڈ بن رہا تھا یہاں شبرا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر شبرا کو یہ بات بتاش نہیں ہوتی کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کے ساتھ بات تمیزی کرے شبرا نے یہاں بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے اور پولیس والے کے موپر بہت زور سے تھپر مار دیا ہے اب یہاں پولیس والا بہت ہی غصے میں آ جائے گا اور کہتا ہے کہ اب تو تیرا ڈیتھ وارنٹ بنا کر ہی چھوڑوں گا اب یہاں شبرا پہ وہ اُلٹے سی دے بہت سارے کیس ڈال دے گا شبرا کو گرفتار کر کے جب اس کے گھر سے لے جایا جاتا ہے تو وہ پورے محلے والے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں شبرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے وہ بظاہر بہت مضبوط نظر آنے والی ایک لڑکی ہے لیکن پھر بھی ہے تو لڑکی ہی اور اس طرح کی سیچویشن میں پڑھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہے یہاں پولیس والے اس کو تھانویں بند کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف پرچا بھی درد ہو جاتا ہے یہاں فضل بخش جیسے ہی گھر آتا ہے تو یہاں شبرا کے ولدین بہت ہی پریشان بیٹھ ہوتے ہیں جس پر وہ ساری سیچویشن بتاتے ہیں فضل بخش جب تھانے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شبرا جیل میں بند ہے ہو رہی ہے تو یہ فضل بخش کے لیے بڑا ہی تکلیف دے موقع ہے وہ ہونے لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آخر شبرا کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور کون اس کا دشمر بن گیا ہے یا اس کے خلاف تھانے میں ریپورٹ دچ کرا گیا ہے یہاں جب وہ پولیس والوں سے معلوم کرتا ہے تو کس نے شبرا کو کیوں انسٹ کیا یہاں اپنے باپ کا نام سن کر وہ دنگ رہ جاتا ہے وہ اپنے اثر و سوخ استعمال کرتے ہوئے شبرا کو چھووا لے گا اور اس پر شبرا بھی حیران رہ جائے گی کہ آخر فضل بخش کے بعد ایسی کون سی پاور ہے کہ وہ ہر گھم چھتکیوں میں کر دیتا ہے تو یہاں وہ انویسٹیگیشن میں رک جائے گی اب فضل بخش کی کیونکہ اب اس کو فضل بخش پر بے شک ہونے لگا ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ جو یہ بندہ نظر آ رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہے دوستو دوسری دفعہ آپ لوگ دیکھیں گے دعوتل خان کو جب پتا چلے گا کہ وہ لڑکی چھوڑ گئی ہے اور اس کو چھوڑوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بیٹا ہے تو وہ اس لڑکی کے پیچھے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ذرا اس لڑکی کے بارے میں اچھے سی انویسٹیگیشن کرو کہ آخر اس کا میرے بیٹے کے ساتھ کیا تعلق ہے تو دوستو آگے جا کر کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل بنی ہوگا ہے اچھا چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو کنیلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلہ گنگولال میں پرس کر لیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے تمام نئی اپ ڈیٹس آپ تک بہت سنیوں اور بروقت پہنچی رہیں شکریہ